پیارے ساتھیوں جے پیم جے پارت نامو بھتا کچھ دیناتوں میں مجوی سکھ پراماتوں جاؤنا دے گرپاں بچوں اے گل زیادہ کر کے سن رہاں ہوں کہ مجوی دے دوسرے کاس کر کے چمار لوکاں کٹھے ہو جانا چاہی دا اور کٹھے ہو جانا نو کوئی رانہ نیتی بڑھونی چاہی دیا گل بڑی چنگی ہے اور سمائی دے ہیت چاہی دے پرے جے چونا تو پہلے ہی گلوبر دیا ہے چونا دے پرسانگچ گلوبر دیا ہے تا پھرے دا کوئی جیدہ آرث نی ریندہ مہین تے تے بہت گمبیرتا نال چنتہ کیتی ہے اور چنتن کیتا ہے چنتہ بھی کیتی ہے اور چنتن بھی کیتا ہے چنتہ میں نے اس گل دیا ہے کہ جیڑے لوکا پیشلے تی چاری سال تو کدھے ایک دجے نو پسند نہیں کردے رہے کدھے جڑ کے بیٹھنا ہونا دی سوچ نہیں آیا جڑے ایک دجے دے خلاف کھڑے رہے انہاں نو آج تی بتی سال بعد اکے میں یاد آ گیا کہ سانو کٹھے ہو کے ایک تھانتے ایک پلیڈ پرمتے چلنا چاہیدہ چنتن میرا اس گل دائے کہ میں ہمیشہ اس گل دوں بہت دلیری نال اور بہت مجبوطی نال اب آری رکھا ہے کس جڑیاں نیمن جاتے گا ہیں جہاں اشود جاتے گا ہیں پشڑیاں جاتے گا ہیں انہ دے بچکار کوئی دوری نہ بنے بلکہ ایک کٹھیاں ہون کٹھیاں چلن اور اپنی طاقتہ جڑی انو بنا کے نوجہ نا مقابلہ کرنا اور ایک ہل میں تقریباً پینتیس سال تو لگاتار کہہ رہاں کہ نہ تا چمارہ بنا کوئی سرکار بند سکتی ہے اور نہ مجبیہ بنا کوئی سرکار بند سکتی ہے چمارتے مجبی پنجاب دی سب تو طاقتورتے رہے ہیں میں ہزاراں ہزاراں پندانچوں گجریان ہزاراں پنداندے بچ میریان میٹنگاں لگیا ہیں اور میں دیکھیا کہ ساڑا سماج جڑا ہو دے بہت سارے سموہ جڑے جنہوں میں ویڑے کہن دے آئے چمارلی بھی کہن دے آئے وہ بڑی پندر تے کپا سے بیٹھیا کئی پندانے بچ جو میں خاص کر کے ساڑے مالوے دیکھے ترچ ہزاراں پندہ ایسے ہیں جتھے سب تو زیادہ گھنٹی اگر کسے دی کیتی جاویتا ہو مجبی سکھا دیا ہے ہاں ہو سکتا کہ چماراں دے پندے اس طرح دے نہ ہو کیونکہ میں ہونہ پندہ دے بچ ہزاراں پندہ دے بچ بھی گیا ہوں میرے اس کے تردہ سوال ہے میں دیکھا کہ پند پرے پہے ہے اس آبادینہ بہت بڑے بڑے ویڑے ہیں ساڑے سوائے دے اور رنلی گھنٹی پنجاب پرتیشتوں کئی بڑے بڑے جان دیا ہے تی پہنٹی چاڑی ہونہ تاں بہت چھوٹی گل ہے سدارن گل ہے آم جی گل ہے اور اس بڑے جدو ہے اس وآل کھڑا ہو رہا ہے کہ پنجاب دے جڑے اشوت جاتی دے لوکہ ہے نیمن شود در ہے جڑے جنہ نکدی حری جن بھی کہا گیا اور جنہ لوکہ دے لیڈرہ نے اپنیاں روٹیاں سے کڑ واسطے انہ دے ناما جب بے تہابہ دا کیتا کئی ایک ایک جاتی دے اٹھ اٹھ دس دس باری نہ رکھے گئے ہیں جڑا نا آج چل رہا ہے ایک کل نہیں سی تے جڑا کل چل رہا ہے اوپر سونی سی اس گل نو سمجھنا عام آدمی دے بس دی گل نہیں ہے جو میں اسی آج جب عالمی کی نہیں کہوں دے زیادہ کر کے رنگ ریٹے کہوں دے اور رنگ ریٹے ہیں تو پہلاں سیں مجھ بھی سکھ کہوں دے سیں اور مجھ بھی سکھ تو پہلاں عالمی کی کہوں دے سیں عالمی کیاں تو پہلاں کوئی ساڑے ہور نہ سیں اگر ماں نا لوان تا میں نو لگ دا کہ میرے لوکوں نو صرف اتیاس نو بھی جاننا پسند نہیں کر دے آج جڑا سوال ابر رہا ہوئے ہی آئے جہ میں کوئی ایک مہینہ پہلاں ایک آدمی نے دسیا کے انہوں نے حلکے دے بچے لگ بگ ڈیڑھ لگ تو اتتے بہت ہے اور ڈیڑھ لگ تو اتتے بہت ہے جڑیو دے چھ پنجھترہ لگ ڈیڑھ لگ دے چھو پنجھترہ ہزار دے کریو مجھ بھی بہت ہے اوڈا مطلوب کان تو یہ سی کیا سی جت سکھ دیا آج جیب کے سوال جڑا نمہ میرے سامنے آیا جیدی آج شاید ڈیات رکی بہت دین پہنے آئے ڈیڑھ لگے ڈیڑھ لگے ڈیگریانی مار مانوںہ مانے söکھ ڈیڑھ لگے کیوں کی وچار لے کے اگیا ہوں دے اس تو پہلا کیوں نہ دے وچار میرے کوڑ پہنچن جا سماج کوڑ پہنچن میں ہونے نا نوی کل کہنی چاہوں گا کہ میرے بیرو تو تسی کسے دی اڈیت کیوں کرتے ہو جد بٹاڑے تو لے کے سنگرور تک اور ادرو موگا جگرامہ تک یہ ساری بیلٹ مجھ بھی بیلٹ ہے اس تو اگر نکودر تو لے کے سدھی تاریبار تک ایدیچ والمی کی بیلٹ ہے ساری دی ساری یہ بہت بڑی بیلٹ ہے اور بہت بڑی عبادی ہے جنہوں میں تقریباً تقریباً ساری نو گایا اس طرح میں دوپے دے جنہیں پینڈ ہے پٹھانکوڑ تو لے کے سدھا پٹیالے تک راجپورے تک محالی تک امبالے تک اس ایرگے نو بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہے اے ادھر لی عبادی جڑی ہے وہ بڑی عبادی ہے یعنی ایک طرف چماراندی عبادی بہت دوسری طرف مجھوی سکھاندی عبادی بہت زیادہ ہے دوسری طرف مجھوی سکھاندی عبادی بہت زیادہ ہے اندر جڑی تاتا ہو نہیں رہے کٹھے ہون دی پاپنا انہی کمجور ہوگی ہے کہتا پسند نہیں کر دیکھ دو جنو تیس حالت جنہ نیکی کرنا ہے میرا جو من کہندہ ہو یہی ہے کہ یہ دوسرا کوئی آدمی نہیں ہوں دا دوسری نو تسی یہ ڈیک دے رہو وہ آوے نا تیس تسی کٹھے ہو وہ نا تھوٹے اپنے گروپ پہ جڑے پتہ نہیں کیڑے کیڑے پینڈک کتھے کیڑے کیڑے شہر کیڑے کیڑے محلج کتھے کتھے تسی انہیں گروپوں بڑھائے ہوئے ہیں ہر داس آدمی پندرہ آدمی ہر جگہ دیوتے جتے بھی کدھے کٹھے ہو کے بیٹھ دیا ہے تکو جی دن آباد وہ اپنے گروپ نو نا دے کے الگ کر لینے ہاں کوئی رنگ ریٹا بن جاندہ ہے کوئی مجوی سکت رنگ ریٹا بن جاندہ ہے کوئی والمیکی بن جاندہ ہے کوئی آت ترمی ہو جاندہ ہے کوئی رفداشیا ہو جاندہ ہے اس طرح اس طرح الگ الگ گوٹ جڑیا سینگڑیاں جاندہ ہے جاندہ ہے کوئی کتھاں مگر کھڑا ہے کوئی صدو مگر کھڑا ہے کوئی مجیٹھیا مگر کھڑا ہے کوئی آدمی کوئی مان ناڑ کھڑا ہے تو یہ سارے لوگ ہیں جنہیں کعب جاتاں دے کعب جاتی دے ایک ایک طرح انہاں دے فیڈر کہہ دیاں گے سی کہ انہاں دے فیڈر ہے جاندہ یعنی طاقت ساری انہاں کوڑا ہے یہ فیڈ کر دیا انہاں اور انہاں دے فیڈ کر نال کی اندھا ہے کہ ستہ دے وچو لوگ پہنچ جاندہ ہے اور پھر یہ آدمی جتھے اپنا بمان بھی کروں دے جتھے مارکوٹ بھی کروں دے اور تاندی بے پتی بھی کروں دے دیا ہے گولامی بھی کر دیا ہے اپنی ہستے بھی کوئی نہیں نہ دی پھر اس طرح اندھے گولام بڑھ کے جاندے رہے دیا ہے اور اے چیز جڑی ہے اے نوں جی اگر دیکھئے صحیح مانے اچھا تا جڑے لوگ جڑے لوگ جڑے راکھم کرندے دارتے مل اے پی بنے ہیں سرپانچ بنے ہیں نگر پال کادے ممبر بنے ہیں ممبر بنے ہیں اے انہاں لوگ کانے کر کے ہویا ہے جیدہ کر کے ناداو خود کٹھے ہوئے کدے ناونا نے لوگ کٹھے ہونا دیتا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی ٹیری بنا لئی اور جیدے کو جڑی ٹیری ہے اس ٹیری دے مطابق کو جڑا ستا چھ بیٹھا گروپ ہے اے مگر جا کے کھڑو جاندہ ہے اور مگر کھڑندہ وہ برابر نہیں کھڑا ہندہ نہ مورے کھڑا ہندہ نہ برابر کھڑا ہندہ وہ بلکل وہ دے مگر تردہ ہے پیسے لگو دیترہ چلدہ ہو اس کر کے انہوں فیدہ ہندہ ہو کہ کدے انہوں اے ملے دی ٹیٹ مل جاندی ہے کدے انہوں منتری پد مل جاندہ ہے جانیوں راجنی تک سیری دے تورتے کم کر دیا تو میرا کہن دا مطلب ہی ہے کہ جدوں ساڑے مجھ بھی سکھ گروپ جڑے ہے پراہائے جڑے وہ کٹھے ہوکے اے سوچ دیا ہے کہ دوجیا نوں ساڑے نال جا سانوں دوجیا نہ کھڑے ہونا چاہیدہ ہے اس تو پہلا یہ کیوں نہ سوچنو ہو کہ سانوں اپنے آپنوں سنگٹھت کرنا چاہیدہ تسی جدوں گروپ بڑھنے ہیں تسی اپنی پرک کیوں نہیں کر دے ایک آدمی تسی پارلیمنٹ چکھڑا کر دے ہیں وہ پانس سات تیار بوٹ لے لند ہے جے تسی وزان سب آج کھڑا کر دے ہیں اجات طورتے تو پانس سات سو بوٹ لے لند ہے اس تو جا ساڑی اکات ہی کوئی نہیں اگر کوئی آدمی بھی پچیز آر بوٹ لے لندہ بھی ہے تو جتن دے کابل نہیں ہم دا کیونکہ نتی پہندی آر باتی آر بوٹ دی جرورت پہندی ہے وہ اس گلتے ہڑے ہرے گا کہ میں جڑے سماج چاہونا ہے میں دے نالی کھڑا رہاں اوڈا نتیجہ کی نکڑتا ہے کہ اوٹھوں دے لوگ کا جڑے اوڈے سماج دے جڑے آڑے دوڑے اوڈوں جتن جتن جو گی اوڈ نی دے سکتے پہ اوڈوں جتن ورگا بنا آن دے تو یہ بھی ہار نہیں ہے یہ بھی ہار جانا ہے اگر تسی پانجبوٹن دے ہار گے تو ہار گے کانی کا تم تو میں ایک اگل سلا دینی چاہوں گا اپنے مالوے دے ساتھیانو کہ اگر تسی چاہوں دے ہو کہ تھوڑی کوئی طاقت بنے ہستی بنے تسی دجھے دے بھوئی لینہ چاہکو تسی اوٹھ دے بھول لینہ دیکھو کہ وہ ڈگگے گا تسی اوٹھ دے برابر کھڑے ہو جاؤ تسی اپنے آپنوں انہیں سنگٹھت کر لو کہ تسی کوئی جگلیاں نوں دس دے ہو کہ ہون تسی ساتھے بنا کوئی راج نہیں چلا سکتے میرے مند چے گلہں اُدھ گئے ہیں کہ میں اپنے سمائی نوں ان کٹو گٹ انہیں گل سکا سکا کہ جے دوسرا کوئی تھوڑے نال نہیں کھڑ دا تب پنجاب تے مجوی دا پنجاب دا مجوی تے چمار دو پنجاب دیاں سب تو تاک تبرتے رہے ہیں اگر دونے آپ سے چین نہیں کھڑے دے اندے تا دونے اپنی اپنی جگہ بہت بڑی ہیں تیرا اے در مجوی سکھ اور ادھر چمار اور ایک خاص کا لوٹ کرنا لیا ہے کہ چماران دے جننی ٹکڑ بانڈ ہوئی ہے انہیں مجوی سکھان دی ٹکڑ بانڈ نہیں ہوئی چماران دے ہالے آئے کہ تین چار سو ڈیرہ بان گیا ہو تھے تین چار سو چماران دے ڈیرے آئے تین چار سو اتھون دے سادو سانت ہے تین چار سو پرام پرامان دیاں تین چار سو اتھون دے اڈڈ پروسے یا بجواز ہے تین چار سو رسطے اتھون دے اپنے اپنے کوئی رسطہ دو جی رسطے نوں مڑاؤں دا نگیاں کٹ دا ہے میں آٹھ دا سال ڈیرہ بلنان آڑا رہا الٹی میٹلی میں نوں سمجھ لگی کہ جڑا دوابیدہ چمار ہے وہ انہیں ٹکڑیں جو بندیا ہے کہ وہ قدے بھی جتنی سکتا انہوں جتن واستے ریزرویشن دا سارا لینا پہے گا ریزرویشن دا مطلب ہے کہ دوجیاں دی ووٹ ہے جڑی وہ لینی پہے گی جا تُسی دوجیاں دی ووٹ نال جتنا ہے تا تُسی اجاد طورتیں نہیں جت سکتے اگر تُسی اجاد طورتیں نہیں جت سکتے تا اجاد طورتیں تُسی کھڑے نہیں ہو سکتے اجاد طورتیں تُسی لڑنی سکتے اجاد طورتیں تُسی اپنی ہستی نہیں دکھا سکتے اجاد طورتیں تُسی اپنا تاند دولت جریہ ہے جو سرکاری بھی تانوں مل جائے وہ دی ورطوں نہیں کر سکتے اجاد طورتیں تُسی بینہ پچھے تاؤں موتر نہیں جا سکتے تو سی اپنے امیل ایم پی آنے نو دیکھو جہاں تیان دار کہ ہوتا پشاب کر نہیں جا سکتے پوچھے بنا ایک گلام جڑا ہے گلام کوئی سران نہیں اندہ گلام پجیشن نہیں اندی گلام منو کھندا ہے وہ جتھے بھی کھڑ ہوتا ہوتا ہے گلام دا ہو اگر تسی یہ جادی دی لڑائی لڑنی ہیں تسی ایس گالتے کھڑے رہو اڑی جاؤ کہ پھلانا سا دنہ آگا تاں 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 کت بنوں پھلانا سا دنہ چلوں تاں تاں کت بنوں میرا کھالائی دنوں پہلا ایس سوچنا چاہیدہ ہے کہ جے اسیں کٹھے ہوگے کھڑے ہو جگے تا سی اپنی طاقت جوڑ سکتے ہیں اور اپنی طاقت سارے تے خودنوں دجیاں دے برابر کھڑا کر سکتے ہیں جس دن تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤگے تا جڑے اوپر کھڑے اتھوڑے اے تھلے آ جانگے مان لو آج تونوں دو سو بوٹ پہن دیا ہے ایک پارٹی تھے جڑا 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 کھڑا پارٹی بڑھا لیندہ ہے جب میں میں بھی پارٹی بڑھا لیندہ ہے تا پر میں پارٹی توری نہیں اگے کیونکہ میں جاندہیں پارٹی دارت کی اندہ ہے میں جاندہیں کہ جیدے کو سماج نہ ہوئے وہ دا پارٹی دا مطلب بوئی نہیں اندہ اس کر کے میں جیدہ تیانی نہیں دیتا اس کا للی تو میں اپنے پرامانو سلاح دینی چاہوں گا کہ اگر میں آ بھی جاؤں ناڑ کسے دے دس بھی پنجا ہور بندے بھی میرے ناڑ آج آن تکی فرق پہے گا اگر تسی ٹٹے ہوئے ہو تسی پورا پورا اٹھ بٹیاں دے روڑے بنے ہوئے ہو بجری بنے ہوئے ہو تو تو انہوں سیمن دی جرورتا پہے گی سیمنٹ جڑا ہے جہاں تک نہیں ملے گا تو انہوں تسی بجری تو تاکتور پتھر نہیں بڑھو گے آج تسی بکھرے ہوئے ٹٹے ہوئے روڑے چھوٹے چھوٹے بجری ہو تسی پہلا تسی اپنے آپنوں سنگھٹھت کرو گے تا تسی اپنی طاقت جڑیاں نوں بحال کرو گے طاقت بحال کرنا طریقہ کہ تسی جڑ کے کھڑے ہو جاؤ تسی کسے نوں کیوں ڈیگ دے ہو کسے دے سارے دے کیوں چال دے ہو مان لوگ کہ تسی آج دو سو ووٹ لیندے ہو پر جات تسی کٹھے ہو جاندے ہو تا تسی بھی یار پچی یارتے پہنچ جاندے ہو ایدہ مطلب ہے کہ جیڑا چالی یار ووٹ تے جدہ ہے اوہ دی پندرہ یار ووٹ اگر تسی کٹ دی تا تسی جتن دے قابل ہو گئے سو پندرہ دو سو ووٹ تے تسی جت سک دے ہو ہجارتے جت سک دے ہو یہ سارے لوگ ہجارتے جت دے آئے تسی بھی ہجارتے جت سک دے ہو جنیاں ووٹاں تسی آپنیاں کٹھیاں کر لوگے انیاں ووٹاں دوجہ دا جڑا چوڑا پر دے ہیں تسی اوہ دا چوڑا کٹ لوگے اوہ دا چوڑا کھالی ہو جائے گا تھوڑی چوڑی پر جائے گی تھوڑی چوڑی پر جائے گی اوہ دی چوڑی کھالی ہو جائے گی تا جیدے جو جادے ووٹاں نکلے انگیاں اوہ جتو ہو جائے گا اج حالات کی یہ ہے کہ تسی سارے رڑکے بھگانڈیاں دی چوڑی پر دے ہو دوجہاں دی چوڑی پر دے ہو تو چاڑی مجھا یارتے پانچ جاندہ ہے جے تو ہو جاندہ ہے کیونکہ تھوڑے گوڑے پانچ سا بھوٹاں رہے جاندی ہے اور باقی لوگ جڑے ساڑے وہ ہزار پندرہ سور پہچ بھگ جاندیاں انہوں نے بھگانڈواڑے لوکاں نوں کہو تسی کٹھے ہو جاؤ اوگے میں ہو سک دیا ہے تا کریکٹر بدلنا پائے گا چریتر بدلنا پائے گا سوچ بدلنی پائے گی مان سکتا بدلنی پائے گی اپنا چال چلن بدلنا پائے گا اپنے اندر اجادی دی پاونا پیدا کرنی پائے گی انکھ دی پاونا پیدا کرنی پائے گی گیر تک پیدا کرنی پائے گی ہزار دو ہزار چار ہزار لے کے تسی کوئی شین چھا نہیں ہو جاندے پر کٹھے ہو گے شین چاہو جاؤ گے تا میں بجائے اس دے کہ ان لوگوں کو جان دی سمسیہ تاں بہت گمبیر ہے نہ تا لوگوں کو جایا جا سکتا ہے نہ لوگ کسی دی سننو تیار ہے تا میں ہی صلاح دینی چاہوں گا جڑے چنگے بندے ہیں چنگے لیڈ کرنے لوگ ہیں انہوں نے صلاح دینی چاہوں گا کہ بجائے اس دے کہ تسی کسی تو امید کرو کہ او تھوڑی جیتا کار نہ بنے ہیں تسی خود کٹھے ہو جاؤ تا تسی جیتو ہو جاؤ گے اینا شبزہ ناری رجہ لینے جی بیم جی پارت نمو بدہ جیتا تسی جیتا kah میں جیتا ہے نمو بدہ ہی صلاح چکتاب رجا بجنب نمو بدہ writing روحت